ہیلو فرینڈز آپ کا فیسے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل ایس ایم آئی پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیا سے لے کے آتی رہتے ہیں اور آپ کو نئے نئے سٹاکس میں دویش کی رائے بھی دیتے ہیں دوستو کسی بھی سٹاک میں انویسمنٹ کرنے کا ایک ہی کٹیریا ہے کہ آپ اس کامپنی کے فنانشل گروہ دیکھیں دیکھیں کہ نمبرز کس طرح کے آ رہے ہیں تو آئیے آج بات کرتے ہیں گیل انڈیا لیمٹڈ کے س اس سٹاک میں کل بہت بڑا ڈاؤن فول دیکھنے کو ملا تھا 5.29% کی گرابٹ اس سٹاک میں دیکھنے کو ملی تھی اور یہ جو سٹاک 143.20 روپیز پہ کلوز ہوا تھا آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے کواٹر فور کے نمبرز کس طرح کے آ رہے ہیں اس کی پاسٹ پر فورمس بھی جان لیتے ہیں ڈیویڈنڈ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کامپنی میں دیکلیر کیا ہے جا نہیں تو آئیے سارے ڈیٹیل ایکے کر کے چیک کر لیتے ہیں لیکن سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فورس ٹیم بیڈٹ کیے ہو پہلے اسے سبسکرائب جرور کریں اور بیل ایکن کا بٹن بھی جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیکیشن مل جائے گا آپ کو آج کی باری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی جرور کر دیں اور اس ویڈیو کو آپ اپنے فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ جرور شیئر کریں سو آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے گیل انڈیا کے سٹاک کی پاسٹ پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں پہلے لاسٹ پائیو ڈے کا ڈاٹا دیکھ لیتے ہیں تو لاسٹ پائیو ڈیز میں بھی اس سٹاک میں سیون پرسنٹ سے گراوٹ زیادہ دیکھنے کو مل چکی ہے 1 منت کا چارٹ پائٹرن دیکھیں 9.29% کی جو گراوٹ ہے وہ دیکھنے کو آپ کو مل جائے گی جدی 6 منت کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ جرور آپ کو پاوزٹر گروت دیکھنے کو ملے گی 9.86% کی گروت اس سٹاک میں لاسٹ 6 منت میں ہو چکی ہے جدی لاسٹ پائیو ڈیز کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ بھی اس سٹاک میں کانٹینوسلی والیٹیلٹی ہی دیکھنے کو ملے گی یہ جو کمپنی ہے ایک پی ایس جو کمپنی ہے گیس آتھورٹی آف انڈیا ہمارے دیش کی لارج کیپ کمپنی ہے لیکن لازٹ وان جیئر میں سکس پانٹ تھٹی سیون پرسنٹ کی گرافٹ ہی چل رہی ہے کانٹینیوسلی اس سٹاک میں بولیٹیلٹی کی پائی جا رہی ہے لازٹ وان فائیو جیئر کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ بھی پانچ پرسنٹ کی گرافٹ ہی دیکھنے کو ملے گی لانگ ٹرم میں جرور اس سٹاک میں وان تھوزنٹ سیونٹی فور پرسنٹ کے ریٹرنز دیکھنے کو مل جائیں گے دوستو آئیے اس کے فنینشل چیک کر لیتے ہیں تو یہ جو کمپنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دیش کی ایک پی ایس جو سیکٹر کی کمپنی ہے and this is government owned natural gas explorer and producer responsible for the natural gas processing and distribution in india and it is headquartered in the new daily india تو دوستو یہ جو کمپنی ہے natural gas processing کا کام بھی کرتی ہے distribution کا کام بھی کرتی ہے اور ministry of the petroleum and natural gas کے اندر یہ کمپنی آتی ہے تو clearly پی ایس جو کمپنی ہے government of india کی کمپنی ہے 1984 میں شروع ہوئی تھی اور یہ new daily based ہے headquarter اس کے number of employees اس کے 4705 ہیں revenue دیکھیں تو اس کمپنی کا 58492 کروڑ کا ہے تو آئیے پہلے اس کے دسمبر quarter کے numbers دیکھ لیتے ہیں تو دسمبر quarter میں اس کمپنی کے revenue میں 66% کا jump دیکھنے کو ملا تھا net income میں 100% کی growth ہے eps میں 103% کی growth ہے margin بھی اس کمپنی کے 50% کے حساب سے growth ہو رہی ہیں operating income دیکھیں 138% کی growth شو کر رہی ہے تو آئیے اس کے latest news بھی جان لیتے ہیں دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس کمپنی کی breaking news نکل کر آ رہی ہے اس کمپنی کے quarter 4 کے numbers declare کر دیے گئے ہیں تو آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کے latest numbers کس طرح رہے ہیں پیٹ کی growth کس طرح کی ہے net profit میں اچھی growth دیکھنے کو مل گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو net profit jumps nearly 41% to rupees 2683 crores and the final dividend has also been declared by the company تو دوستو بہت ہی شاندہ دیکھنے کو مل رہے ہیں number IS کے پہلے revenue from operation check کر لیتے ہیں تو revenue from operation has also jumped by 73% on a year on year basis to 26968 crores as raised 15,549 crores in the same quarter last fiscal تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو year on year basis پہ اس کامپنی کے quarter 4 میں revenue میں بھی jump دیکھنے کو مل گیا ہے اور profit میں بھی بڑیہ growth جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل چکی ہے جیدی اس کا stand-alone net profit دیکھیں 2,683 crores کا ہے اور یہاں پہ 40% کا jump دیکھنے کو مل چکا ہے تو دونوں ہی positive indication ہے اس کا مطلب ہے اس کامپنی کے آپ کو improvement دیکھنے کو ملی ہے revenue میں اچھی growth دیکھنے کو ملی ہے income بھی بڑھ رہی ہے تو یہ clearly ایک positive indication ہے کہ اس کامپنی کے numbers بہت ہی شاندہ رہی ہیں دوستو اس کامپنی نے final dividend بھی declare کیا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو this company has declared a final dividend of rupees 10 per equity share subject to the approval of the shareholders in the ensuing annual general meeting that is AGM تو دوستو جدی اس کامپنی کی AGM پاس کر دیتی ہے تو اس کے جو shareholders ہیں ان کو بہت ہی بڑا dividend بھی مل سکتا ہے 10 rupees کا dividend per share کے روح اوپر مل سکتا ہے تو بہت ہی بڑیا یہ news بھی دیکھنے کو ملی ہے دوستو آئیے آپ دیکھتے ہیں اس کے full financial year کا data کس طرح کا نکر کر آ رہا ہے for the financial year 22 اس کا جو net profit ہے that is also recorded as the highest ever تو یہاں پہ 10,363 crore کا report کیا گیا ہے net profit as against the 4,890 crore in the previous year financial year 21 کے comparatively 22 میں بہت ہی بڑا جو ہے آپ کو net profit کا data دیکھتے کو ملے گا it is also reported to be the highest ever net profit for the financial year 22 pre-tax earnings from the natural gas marketing jumped to rupees 1725 crore in the fourth quarter of the 21 to 22 from rupees 280 crore in a year ago period तो दोस्तों आप देख सकते हो pre-tax earnings भी grow हो रही है and profit after tax भी grow हो रहा है क्योंकि दोस्तों कोई भी company जैसे कोई total income कमाती है तो उसमें से tax भी पे करती है उसमें से expense भी पे करती है तो उसके बाद जो company के पास बचता है that is bad profit after tax तो वहाँ पे भी अच्छी growth देखने को मिली है 40% की growth है pre-tax का data देखे तो यहाँ पे आपको जो है वो बढ़िया growth देखने को मिल जाएगी तो यह भी multi-fold jump शो कर रहा है year on year basis पे pre-tax earnings are also growing तो दोस्तों Friday के दिन इस stock में negative trend देखने को मिला था गेल opens to buying Russian oil and gas assets says the chairman Manoj Jain तो यह भी एक बहुती बड़ी news है दोस्तों तो गेल जो है कल को Russian oil and gas assets को buy कर सकती है तो यह भी एक positive news है क्योंकि Russia जो है India को जो है वो concession पे oil and gas provide कर सकता है तो इसके कारण इस company को फिर बहुती बड़ा फैटा हो सकता है इस company के margin भी आपको grow होते देखेंगे total income में भी grow देखने को मिलेगी पहले ही इसके numbers बहुती reverse जो है वो आपको आचकी है valuations are already very very attractive क्योंकि last one year से इस stock में बड़ी gravity ही देखने को मिली है आप देख सकते हो इस stock में negative trend देखने को मिला है अपने highest level से इस stock में जो है वो correction देखने को मिल चुकी है तो इसलिए ये एक अच्छा मौका है इस time इस stock को accumulate करें long term के लिए बने रहें तो जुरूर आपको इस stock में बढ़िया returns मिल सकते हैं so thanks again we will meet you by the new video new investment idea अभी तक ज़िए आप हमारे channel के साथ नहीं जुड़े हो इसे पहले subscribe जुरूर करें bell icon का बटन जुरूर प्रेस करें इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का जो notification है वो मिल जाएगा आपको आज की हमारे वीडियो अच्छी लगी तो इसे like भी जुरूर कर दें और इस वीडियो को आप अपने family members and friends से साथ share करना मत भूलेगा